یقین مانو یقین کرو حالتِ نزا پر کافر بھی اس بات کو مانے گا مسلمان بھی اس بات کو مانے گا سب مانے گا مانے گے اللہ سے ہاں مانے گے فیرون جیسے انا ربکم الاعلا جس میں اپنے آپ کو بولا انا ربکم الاعلا میرے سے بڑا رب کوئی نہیں شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا ابے بدبخت رب ہونے کا دعویٰ تو میں نے نہیں کیا تو کہاں سے پر بٹھا ہاں تو بہت بڑی شہر ہے تو کہتا ہے ہاں کر تو گیا آپ کیا کریں بہنے دو کہاں نہیں ایسا بھی نہ کر ہاں کہیں بچی نہ جائے تو ایسا بھی نہ کر اب تو کر لیا اندھو ظلیل ہوگا تو کہنے لگا کہاں میرے سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہے کہاں ایک آدمی ہے کہ جب اس کا بھائی اس سے معافی مانگنے آئے وہ اس کو معاف نہ کرے یہ تجھ سے بھی بڑا بدبخت ہے تو فیرون جیسے جابر نے بھی جب آسمان سے فرشتوں کو اترتے دیکھا اس کی جان لینے کیلئے تو کیا بولا آمنت برب موسیٰ و حرم میں موسیٰ و حرم کے رب پر ایمان لگا ہوں یہاں ایک عجیب بات ذہن ہے آئے آپ کو سامنے حرص کر دوں کہ ابو جہل جب مرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مجھے بھئے کون اس کی گردن لے کر آئے گا تو عبداللہ بن مسئول کھڑے ہوگئے یا رسول اللہ میں جاتا ہوں جب گئے ادھر جا کر دیکھا تو میلچے پڑا ہوں تو عبداللہ بن مسئول سے اپنا جو پیر ہے نا وہ اس کی گردن پر یہاں رکھا یہاں رکھ کے دبایا تو عبداللہ بن مسئول سے کہنے لگا اوہ بگریاں چرانے والے بڑی اونچی جگہ پیر رکھ رہے تو عبداللہ بن مسئول نے کہا تجھے تیری اکڑ ابھی بھی نہیں گئی یعنی تو جا رہا ہے دنیا سے تیری اکڑ نہیں گئی ابھی تک کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا پہلے یہ بتاؤ جنگ کون جیتا کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ جنگ کون جیتا کہا جنگ جیتا اللہ اور اس کے اللہ رب العزت نے اپنے رسول اور اس کے حامل کو فتح عطا فرمائی اور تیرے جیسے اپنے دشمنوں کو زلیل کیا تو آگے سے کیا کہتا ہے کہتا ہے جاؤ جا کر محمد کو بتا دو صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ جا کر ان کو بتا دو جیتنی نفرت میں ان سے پہلے کرتا تھا اس وقت اس سے بھی زیادہ نفرت کر رہا مانا نہیں ہوں میں اور ہاں جب میری گردن کاٹ اکڑی نیچے سے کاٹ گئی تاکہ پتہ جلے کسی سردار کی گردن تھی اکڑ دیکھو گئی تو آپ فرمایا کرتے تھے میرا فرون موسیٰ کے فرون سے بھی زیادہ سخت تھا اللہ باک یہ تقبر اتنی صدرناف چیز ہے میرا فرون موسیٰ کے فرون سے موسیٰ کے فرون نے تو جب فرشدوں کو اترتے دیکھا اور کہا دیا آمن تو برب موسیٰ رہا اور یہ میرا فرون دیکھو آخر وقت میں بھی یہ کہہ رہا ہے تو میرے دوستو حالتِ نظر پر تو سب مانیں گے اللہ کو حالتِ نظر پر سب مان جائیں گے ہاں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اللہ کے ساتھ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِخًا اِنَّا مُؤْقِنُونَ یا اللہ دیکھ لیا سن لیا سمجھ لیا ایک چانس اور گئے قاب سیدھا اور کوئی چانس نہیں تو یہ اللہ والے آج ہمیں کہتے ہیں اس بات کو پہلے مان لو دیکھو دعوت دوگے تو یقین بدلے گا یقین بدلے گا تو زندگی میں آمال آئیں گے جسم سے آمال نکلیں گے اور جب آمال نکلیں گے تک اللہ کی مدد اترے گی ہاں دیکھو آپ سب لوگ خدا کے لئے نوجوان کتنے بیٹھے ہیں ہائے اپنی زندگیوں کی قیمت لگاؤ گئے دوست بے قیمت نہیں اٹھوئے انسی ہاں ہماری جس مقصد کے لئے اللہ نے بھیجا ہے اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرو ہم سب کے سب سارے کے سارے عالم کے ذمہ دار ہیں اس امت کے ایک ایک نوجوان کے اندر ایک ایک انسان کے اندر ایک نبی کا کام کرنے کی صلایت ہے ہاں ایک نبی کا کام کرنے کی صلایت ایک ایک نوجوان کے اندر ہے صلایت موجود ہے پھر اللہ کام کیسے لے وہ اللہ پر موقوف ہے لیکن صلایت موجود ہے میں نے آپ کے سامنے شروع میں عرض کیا تھا عورت کو دیکھو عورت کیسے میں نے کہا تھا نا گھر چلاتی ہے عورت کو دیکھو وہ ایک آدمی آیا یا رسول اللہ تو ان سے بھوک رہا آپ نے فرمایا اچھا اپنے گھروں میں پتا کر آیا تو نو گھروں میں کچھ نہیں تکھانے صحابہ سے خوشہ بھی کوئی لے جائے گا میرے میمان کو گھر صلت مقیس رضی اللہ کھڑے ہو یا رسول اللہ میں لے جاؤں گا میں لے جاؤں گا کیا مطلب آپ لے تو جائیں گے گھر کس کے ہاتھ میں بیوی کے ہاتھ میں بیوی کو پتا ہے کھانا ہے نہیں ہے کیا وہ اب جب گھر لے کر دیں تو اب اسی لجاجت سے بیوی سے بات لیں کیونکہ مدینہ کی جو انسار تھے ان کی بیویاں بنیوی خواتین تھی صحابیات بنیوی خواتین تھی کہا کس کو لائے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوئے وہ بنیوی تھی احبلا نمازہ اچھا بھوکا ہے تین دن سے کچھ کھانے کو ہے کھانے کو تو تھوڑا ہے اتنا ہی ہے کہ بچوں کو کھلا اتنا ہی ہے کہ بچوں کو کھلا تو کیا فرمایا کیسے ہو سکتا ہے ان کو سلاد ان کو نہ کھلا یہ کھانا اس کو دیو ہم میں سے کتنے ہی کر سکتے ہیں بچے کو بھوکا سلا دیں روتا پیٹتا کوئی نہیں پیٹا سو دیں اور کھانا لے جا کے مہمان کے ساتھ میں رہے بنیوی عورت نے دیکھو عورت کیسے کیسے دین دعوت مل رہی ہے اس عورت سے باپ تو کہہ دیتا ہے اس ماں نے کس دل سے بچوں کو بھوکا سلایا ہو سوچا بچوں بنیوی عورت اس امت کی عورت کیسے دعیہ ہے کہا ٹھیک بچوں کو سلا دیا اچھا جب کھانا لے کر آئیں تو صاحب بن قیس سے اتنے مشورہ کر رہے گی تمہاری کیا رہا ہے اگر ہم اس کو کھائیں گے تو یہ بھی ہم بھی کھائیں گے تو وہ بچارہ کیا کھائے تو کیا تیہ ہوا ٹھیک ہے جب کھائیں گے مشل بہانے سے بجھا دیں گے سارا کھانا اس کے سامنے رکھیں گے یہ کھالے اس کے بعد ہم ہاتھیں لاتے رہیں گے تاکہ اس کو پتا نہ چلے کہ ہم نہیں کھا رہے اگر اس کو ایسا لگاتی گئے نہ ہو کہ اس بچارے سے کھائیا نہ جائے بہانے سے مشل بجھائی سارا کا سارا کھانا لاتے مہمان کے سامنے رکھا دونوں میاں بی بی ہاتھ ہلاتے رہے ہلاتے رہے اس نے کھایا دعائیں دیں چلا گیا صبح کو جب آپ مسجد میں آئے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر نظر پڑھتے ہیں آپ نے سکرائے اور آپ نے کہا ثابت تیری رات کی مہمانی اللہ بہت پسند آئے یہ اس عورت کی وجہ سے اس عورت کی وجہ سے پچے بھی دعائی عورت بھی دعائی ہے حکمت بصیرت سے حکمت بصیرت سے یہ حکمت بصیرت انشاءاللہ آپ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے اللہ آپ کو سکھائے گا اللہ آپ کو لسان القوم سکھائے گا مہاجروں میں جاؤ تو کیا بات کرنی ہے پٹھانوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے پنجابیوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے بلوچوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے اللہ ان لوگوں سندھیوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے ہم پٹھانوں کو کریڈٹ دیتے ہیں بڑی بہت زیادہ مہمان نوازی کا بہت مہمان نواز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں ایک بات ضرور اس میں ہر دیکھوں کہ میں نے جو سندھ میں مہمان نوازی دیکھی وہ غریب غربہ میں انٹیریئر سن میں یقین کرو وہ مہمان نوازی میں نے کہیں نہیں دیکھی ہاں ایسی مہمان نوازی نہیں دیکھی وہ واقعی اتنی غریب ہوتے ہیں اپنے مو کا نوالہ نکال کے آپ کو کھلاتے ہیں ہاں اللہ نے پتھانوں کے اندر رکھا ہے مہمان نوازی مشہور ہیں لیکن واللہ یقین کرو میں تو حیران ہوں گی ہاں جو غیرت کا معاملہ ہے جو ہم نے بلوچستان میں دیکھا واہ 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 جو دین پر نہیں آرہا وہ ایک طرف جو دین پر آرہا ہے اس کی دینداری دیکھ کر ہم حیران رہے جائے ارے واہ 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 تو ہم کہتے تھے کتنا بڑا میدان ہے یار یہاں میں کیوں نہیں جا رہا دس دن کی جماعت بنا کر میں اور بھائی سید سب کوئٹہ گئے گئے دس دن ہم نے کوئٹہ میں لگا ہر لائنگ کا آدمی آگے ہم سے ہر لائنگ کا آدمی آگے اور بھائی میں جاب گلو تمہارے پاس تو رائیو انڈیا تو میرے عزیز دوستو یہ امت یہ امت سب سے بڑی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بہت محنت کر کے یہ امت بنائی ہے بہت محنت سے یہ امت بنی ہے ان کے خون اور پسینے میں ٹیر کے یہ امت بنی ہے ہم ایک امت ہیں ہم قوم نہیں ہیں ہم ایک امت ہیں we are not a nation یارم امہ ہم امت ہیں اور منحیس الامہ ہماری تاریخ اللہ علیہ ہے قرآن کے منحیس الامہ دوسری قوموں کا بھی تو ذکر ہے تھوڑی در بیٹھنا جانا نہیں بہت دور سے آیا ہوں میں ایسے نہیں چھوڑا ٹھیک ہے آپ کو نات بھی سنا ہوں شاہر منحیس الامہ آپ دیکھو تو اسے قوم عاد کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں نافرمان تھے ختم کر دئیے گئے قوم سمود کے بارے میں نافرمان تھے ختم کر دئیے گئے قوم لود کے بارے میں بے حیاتے ختم کر دئیے گئے قوم شویب کے بارے میں معاملات میں بدماملگی کرتے تھے ختم کر دئیے گئے جیسی آپ کا ذکر آیا اللہ کا لہجہ بدل گیا وہ سب ایسے تھے لیکن تم تم بہترین امت ہو تم بہترین امت ہو کیوں یا اللہ کیوں ہماری تو نماز پانچ منٹ کی ہے دس منٹ کی ہے ان کے بنی اسرائیل کے عابد سو سو سال تک اپنی عبادت گاؤں میں رہا کرتے تھے سو سو سال رکھتے تھے ہم تو سدقہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں وہ غنیمت کا مال پہاڑ پر رکھتے تھے آگ آ کر جلاتی تھیں تو قبول لگ نہیں تو پڑھا رہتے تھے ہم تو چوبیس گھنٹ وہ چوبیس گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے ہم تو فجر سے لے کر مغرب تک روزہ رکھتے ہیں وہ بھی اللہ کی ذات پر احسان کرتے ہیں ہاں ان کو دس پرسنٹ زکاة ان پر لگتی تھی ہمیں ڈھائی پرسنٹ لگتے ہیں یہ کیا کیا یہ کیوں بھئی پھر ہم جنہیں بہترین امت کیوں ہوگی اس لیے کہ جو کام اللہ نے ہمیں دیا وہ کسی وہاں کو نہیں دیا کنتم خیر تم بہترین امت لہجہ یہ بدل گیا پورا لہجہ ہی بدل گیا وہ ایسے تھے تم بہترین یا نہیں کیوں اخرجت دن ناس کیونکہ ہم نے تمہیں ساری انسانیت کے نفع کے لیے ڈھاکے سے ڈلی سے کراچی سے لاہور سے تم سب کو اٹھا کر ہم کسی کو کہیں پیرس پہنچایا کسی کو جرنی پہنچایا کسی کو لنڈن پہنچایا کسی کو نیویوک پہنچایا کسی کو افریقہ میں پہنچا دیا کسی کو ساؤت امریکہ میں پہنچا دیا کیونکہ تم کو ہم نے تمہاری اپنی ذات کے لیے نہیں بنایا اپنی زندگی بگاڑو تاکہ دوسروں کی زندگی بگاڑے گا جو اپنی زندگی بناے گا وہ دوسروں کی زندگی بگاڑے گا جو اپنی زندگی میں بگاڑ لائے گا وہ دوسروں کی زندگی بناے گا جو اپنی زندگی میں بگاڑ لائے گا اللہ رب العزت اپنی خدرت سے برہراست اس کو پالیں گے چیزوں کے بغیر اس کو پالیں گے اس کو مال کی ضرورت نہیں ہوگی اس کو چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی اس کو ازباب کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ کی قسم اللہ اس کو اپنی قدرت سے براہ راست پالیں گے اس طرح پل کے دیکھو تو زندگی کا مزہ ہے میرے دوستے ایسے پننے میں زندگی کا مزہ ہے مارا ماری میں کیا ہوئے تو مارا ماری ہم نے تھوڑی کرنی ہو غیروں نے کرنی ہے یہ چیزیں انہوں نے بنانی ہے وہ انہی چیزوں کے لیے تو پیدا کیے گئے ہیں ہم تھوڑی پیدا کیے گئے ہیں ان چیزوں کے لیے ہاں یہ باتیں آج ایسی عجیب لگیں یہ عجیب نہیں ہیں اللہ کی قسم یقین صرف کمزور ہے یقین کا بگاڑ ہے اور پوچھ نہیں صرف یقین کا بگاڑ ہے یہ باتیں حق اور سچ ہیں آپ نے نہیں سنا یہ بات جیسا اللہ فاق فرمان ہے جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان کرے گا میں بیسا ہی ہو جاؤں گا نہیں سنی آپ نے یہ بات پھر کیوں نہیں مان رہا ہے پھر کیوں نہیں مان رہا ہے کیوں اس بات کو بول نہیں رہا اس مجلس میں جا کے بیٹھیں گے جہاں یہ بات بولی جا رہی ہے نہ خود بول رہا ہوں نہ اس مجلس میں جا کر